نحمدہو و نصلی علیہ رسول کریم ام آباد ایک ساتھی نے خواب پوچھا کہ وہ مینار پر چڑھا اور جڑتے ہی مینار سے گر گیا مینار پر چڑھنا تو بڑی اچھی علامت تھی اگر گرتا نہ سا لیکن یہ گرنے اتباد کے علامت ہے کہ جہاں ڈیوٹی کر رہا ہے شاید وہاں اس کے ڈیوٹی سے معذل کر دیا جائے یا کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس کے تنظلی ہو جائے یا کوئی روج میں ہے تو اس کے زوال کی طرف آ جائے تو ایسا کہ آپ جو بھی دیکھیں فوری طور پر سفار کرے اللہ کی طرف متوجہ اور جائے صدقہ کرے اور بھلائی کرے اچھائی کرے نکے کے کام کرے لیکن اللہ اس کو تکلیف سے بچا دی اسی طرف ہوتا سوال پوچھتے ہیں کہ زندہ کو مردہ دیکھنا زندہ کو مردہ دیکھنا بہتی اچھی علامت ہوتی ہے ایسا کہ آپ میں دیکھا ہے عمر یہ ہے انہیں کہ وہ زندہ ہیں اس کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی جو دیکھ رہا ہے وہ اگر بیمار ہے تو صحتیاب ہو جائے گا اور تنگی میں ہے تو اللہ خوشیں عطا فرمائیں گے بہت ہی خوش بختی کی عرامت ہے بہت ہی سعادت کی عرامت ہے اور اسی طرح ساتھی نے وہ پوچھا کہ وہ خواب میں سورہ تور پڑھی اس نے میں لیکن اسے یاد نہیں ہے لیکن قرآن کی وہ کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے اس میں سورہ تور تلاوت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے دشمن ہے اللہ اس کو دشمنوں پر اس کو غالب کر دیں گے اور ٹینشن فری زندگی عطا فرمائیں گے یعنی برکت والی زندگی بھی ہوگی ٹینشن فری ہوگی تکلیفیں نہیں ہوں گی اس کے سارے دشمن ہوں کہ وار اللہ ناکام کر دے گا اللہ سو فیصد میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے قبلیت اتام عطا فرمائے اللہ اپنے حبیب کو فرما بہدار بنائے اللہ اپنے طابدار بنائے مجھے امیدیں میرے بھائی میرے بہنیں معاشرے کی فلحہ کے لئے صلحہ کے لئے بہتری کے لئے کردار ادا کریں گے کہ آئیے مزاج بنے ہم اللہ اللہ فرسل کے فرما بزاری کریں نافرمانی سے بجھیں گناہوں سے بجھیں صرف اچھائی کریں لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں چاہے وہ برائی کریں ہمارے ساتھ ہم برائی نہ کریں ہم منفی حد کرنے نہ اپنے ہم غیبت بہتران نظام ترشی نہ کریں کہ اللہ آپ کی نصروں میں برکتہ ڈال دیں گے